جب بھی نادرہ کی کوئی ایسی سرویز استعمال کریں جیسا کہ ایکسپائر شناختی کارڈ کو رینیو کرنے کے لیے یا پھر شناختی کارڈ کی کسی قسم کی تبدیلی کے لیے آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو ڈیٹا ایکوزشن فارم جب ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے تو اسے لازمی طور پر ٹیسٹ یعنی کے تصدیق کروایا جاتا ہے یہ کون کون سے افراد ہوتے ہیں جو اسے ٹیسٹ یعنی کے تصدیق کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں حملہ ہے آپ کے لیے نادرہ کی ویڈیو سیریز جس میں آپ کو گمشدہ آئی ڈی کارڈ ایکسپائر آئی ڈی کارڈ کسی بھی قسم کی تبدیلی والے آئی ڈی کارڈ ایف آر سی سمیت نادرہ کی دیگر آن لائن سرویسز کو گھر بیٹے اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کا سکھایا گیا ہے اس کے علاوہ نادرہ سرویسز کے بہت سارے اہم سوالوں کے جوابات آپ کو ملیں گے اس ویڈیو سیریز میں جب بھی نادرہ کی کوئی ایسی سرویسز استعمال کی جاتی ہے جس میں ڈیٹا ایکوزیشن فارم تصدیق کروانا مقصود ہو تو یہ ڈیٹا ایکوزیشن فارم ایک ایسا گورمنٹ آفیسر جو کم از کم گریڈ سکسٹین کا آفیسر ہونا چاہیے اور نادرہ کے ریکارڈ میں اس کی اٹیسٹیشن آتھارٹی ہو تب وہ یہ ڈیٹا ایکوزیشن فارم تصدیق کرنے کی اہلیت رکھتا ہے یہ آفیسر کسی سکول کا ہیڈ ماسٹر ہو سکتا ہے ایس ایسٹی ٹیچر ہو سکتا ہے گورمنٹ کالجز کے لیکچرر ہو سکتے ہیں گورمنٹ ہسپیٹل کے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں یا پھر کسی دوسرے ڈیپارٹمنٹ کے کم از کم گریڈ سکسٹین کے آفیسر اسے اٹیسٹ کرنے کی اتھارٹی رکھتے ہیں جب مطلقہ آفیسر اس فارم کو اٹیسٹ یعنی کہ تصدیق کر لے گا اور اس میں اپنے قوائف درج کر دے گا تو آپ درست طریقے سے بنا گلتی کے تصدیق کنندہ کے تمام قوائف اپنی آن لائن اپلیکیشن میں درج کریں گے امید ہے ویڈیو میں کچھ سیکھنے سمجھنا کو ملا ہوگا اگر کوئی سوال ویڈیو کے مطلق آپ کے ذہن میں ہے تو کمنٹ بکس میں ضرور شیئر کریں انشاءاللہ ہم اس کا جواب دینے کوشش کریں گے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستہ کے ساتھ اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ